ایک زمانے تک میں قرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخ اپورا جانا ہے کتنی دیر رکھیں گے میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے فارغ ہوگا تو آ جائیں گے تو شیخ اپورا والوں نے بھی مجھے شیخ اپورے بتایا تھا تو وہاں جا کے پتا چلا کہ داس کلومیٹر اندر جانا ہے انہوں نے بریک لگا لی وہی پہ کہنے لگے جو داس کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نہ میتے ہیں ہوں مڑ گئے گال شیخ اپورے دیو ہی سی تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا میں ہس پڑا پریشان نہیں ہوا میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات بلکل بجا ہے آپ نے جو کہا وہ درست کہا لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخ اپورا ہے تو دس کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر بیسے بھی ہوتا ہی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ ایک کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے اس دوست کو میں نے سمجھایا پیارے تھے کائل کیا وہ میں نے کہا تمہاری سوچ یہ ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑی خودگرز ہیں ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹے ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کہ اوہو دس کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا اب کیسے بات ہوگی میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک زمانہ یہ بھی میں نے دور دیکھا اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا اللہ اکبر ایک کاری صاحب تھا امام صاحب تھے کسی زمانے میں وہ رہ چکے تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے محمد کی دی تو میں وہاں جا رہا تھا تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چکے اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ تو میں نے کہا فلانے کاری صاحب کیا جانا ہے تو نیچے اتر کے تانگے والا داہر ہے کار والے سے تو غریبی ہوتا ہے تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میں یہاں کرایا کتنا تیرا بنتا ہے کہنے لگا میں مولی صاحب دپرونیا کو کرایا نہیں لیں گا اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے اور انہوں نے ہمیں اور پھر میں وہ تانگے والا اس کے کپڑے اس کی تعمت اس کا سارا کچھ ساتھا تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں کیا شخص ہے کیا انداز ہے وہ مجھے کہنے لگا مولی صاحب واپس قدوم کو جانا لیں میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کوئی واپس لوٹ جانا ہے تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک توڑا ویڈ کرنگا تو میں تو انہوں ڈیگر کھاں گا ایک سواری کھاں گا میرا دل کردہ ہے مولی صاحب دپرونیا واپس بھی فری جائے کیا اس کی آمدن ہوتی ہے تنگے والے کی وہ بندہ بھی یاد رہ گیا یہ بندہ بھی یاد رہ گیا خدا رہا ہم یاد رہیں گے میربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے باس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا ایک بوڑھی اممہ نے اسے کہا کہ پتر میرے کو نا کرایا چودہ انوپیتا تو اس نے کہا پتر میرے کو داس ہی دیں اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے تو وہ کنڈیکٹر جو تھا گاڑی کا وہ کہنے لگا اممہ جی اتر کیا گا نہیں جا جانا کہنے لگے پتر بے جانا ہے پیدل ٹر جانگی غریب ہے میرا پتر زیادہ پیسے نہیں کمانگا یہ دس روپے ہی دیں تو وہ کلینر بھی مجھے یاد رہ گیا اس نے دس بھی اممہ کو واپس کرتا کہنے لگا اممہ جی کوئی گال نہیں ساری دیاری کمائی دے ہی لیں اللہ دیونے آل ہے تو اسی پیدل نہ جابیو اے دس روپے رکشے آ لینو دیو ایک ایک کترہ اس ملک میں ایک ایک آنسو کسی کا پوچھ لو زیادہ نہیں ایک ایک دو دو آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ رونا چھوڑ دیں گے ایک ایک دو دو آنسو پوچھ لو گے تو بڑے لوگ ہیں رونا چھوڑ دیں گے میں چونکہ غور سے چیزوں کو میرا حفظہ بڑا اچھا ہے تبہ دیکھتا رہتا ہوں میری یہ مشیرہ کی شادی تھی تو میں نے ایک فنیچر والے سے بات کی میں نے کہا او بھئی اس طرح کر کے فنیچر بنانا ہے تو کہنے لگا کارواستے جا کسی تینوں دینا جے بڑے رے بابا جی میں نے کہا جی نہیں کہنے لگا حضرت جی جو میں دیل کرے گا کر لیا جے تینیاں تیانیاں دا ہوں جو بھی ساند ہے تو میں بیٹیوں کے لیے او بھئی نہ کوئی اس میں کمی ہوئی گریب آدمی تھا میں نے کوئی کمی کی ہو گئی بات پر بابا تو یاد رہ گیا او بھئی تھوڑا تھوڑا نا یہ وطن ہمارا ہے تینیاں بھی سانجیاں دیانے تو انہوں دے دوکھ بھی سانجے اسی بڑے چنگے لوگ جے ساڑے بڑے رے سانوے نیسن کہندے فلانے دا جو آئیے اس آنوں کے انسانے ساڑے پینڈ دا جو آئیے اور چودریوں کا بچہ بھی اتر کے سلام کر کے کہتا تھا پا آجی توڑا بیگ میں آنا چھالا کار نہ چھاڑا ماں اپنا کلچر واپس لے آؤ نہیں چاہیے ہمیں زیادہ موبائل کونی ضرورت ہمیں ٹیکنالوجی کی کونی اتنی لمبی چوڑی فوٹو کی ضرورت واپس آؤ بیٹی اس پینڈے ساڑی تیو یا یہ اتھے جو تو برات جائے گی تو اس تیدہ بھی توفہ جائے گا کیونکہ اتھے یہ واپس آجاؤ نہ اتنے جدید بنو کہ خود غرضی ہو نہ یہ جملے بولو کہ میں ضرورت پڑے تو گدے کو باپ بنا لیتا ہوں اس طرح نہ کرو اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا صلیقہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو فیسل جاؤگے پیار بانٹے یہ وطن ہمارا ہے ہم نے یہاں مل کر رہنا چھوٹے چھوٹے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کروگے تو وطن میں اخوت بڑے پیار بڑے گا للہیت میں اضافہ ہوگا